اسلام علیکم ناظرین کی بین کے نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمن ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویس گریٹر ہیدرباد نینسپل کارپوریشن جیچمسی شہر کے سبز احاتے کو بڑھانے کا منصوبہ بنا رہی اس کے تحت جیچمسی شہر کے مختلف علاقوں میں خالی سرکاری ارازی پر مزید پارکس خائم کرنے کی تیاری کر رہی چیف جسٹس ستیش چندر شرمہ اور جسٹس ابینند کمار شاولی کے سربراہی میں تلنگانہ ہائی کورٹ کے ڈیویجن بنچ نے ریاستی حکومت کو دی ہدایت کے وہ چھے ہفتوں کے اندر میونسپل بلڈنگ ٹریبنل کی تشکیل کرے جس میں ناکام رہنے کی صورت میں پرنسپل سیکرٹری میونسپل ایڈمیسٹریشن عدالت کے سامنے موجود رہیں کانگریس کے سینئر لیڈر وصابیخ وزیر محمد علی شبین نے تلنگانہ کے وزیرالہ کی چندر شکھر رو سے کیا مطالبہ کہ وہ کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا کی طرف سے ریاست کی مالیات پر کیے گئے سنکین مشاہدات کا جواب دیں ماہ رمضان المبارک میں رات دیر گئے تک ہوٹلوں اور دکانوں کو کھلے رکھنے کی اجازت اس سلسلے میں ریاستی وزراء محمد محمد علی کے عشور اور تلاثانی سنواز یادف نے محکمی پولیس کے عالی عہدداروں کو دی ہدایت ریاستی وزیر بلدین اسمونسک و شہری ترقیات کیٹی راماراؤ نے لگائے الزام کہا بی جے پی کی ذرقیادت مرکز کی حکومت تلنگانہ میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز نہیں دے رہی مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی میں فاصلاتی تعلیم طلبہ کے لیے جوب میلہ منقب کیا جا رہا جوب میلہ 29 اور 30 مارچ کو منقب کیا جائے گا مجلسی کاروان برکن اسمبلی کوسر مہیدین نے 178 شادی مبارک چیکس استفادہ کنندگان میں کھیے تقسیم مرچ کی قیمت کے بعد ورنگل مارکٹ یارٹ میں روئی کی قیمت انوما مولا مارکٹ میں اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تاجروں نے روئی کی قیمت 10,310 روپے میں فروخت کی ٹی ڈی پی کے خوامی جنرل سیکرٹری نارا لوکیش نے مشرقی گودواری زلے کے میرے ڈوم علی رہائشی سکول میں دسوی جماعت کے خبالی طالب علم کی موت کیلئے ریاستی حکومت کو ذمہ دار ٹھیرایا اندرپردیش کے وزیر تعلیم اڈی مولا پو سوریش نے کہا ہے کہ ریاست میں دوپہر کے کھانے کے پروگرام کے لیے چکیوں اور انڈوں کے فراہمی کے لیے ٹینڈر کے عمل میں شفافیت کو برخرار رکھا جا رہا اندرپردیش میں آدھے دن کی سکول ایک اپریل سے ہوں گے شروع حکام نے کہا یہ فیصلہ محکم تعلیم نے کیا ہے کیونکہ اس تعلیم سال سکول کے کام کے دن کم تھے ہجاب پر کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے سے ناراض مسلم کمیونٹی کے درہنماؤں نے جمعیرات یعنی آج کرناٹک بند بنایا کرناٹک ہائی کوٹ نے منگل کو مسلم طالبات کی طرف سے داخل کی گئی تمام درخواستوں کو خارج کر دیا تھا جس میں تعلیمی داروں میں اپنے تعلیمی دور کے دوران ہجاب پہنے کی اجازت مانگی گئی تھی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا جرمنٹن ہسپیٹل اورتھپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامی آفتہ بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے چیف جسٹس سرتش چندر شرمہ اور جسٹس ابھینند کمار شاولی کی سربراہی میں تلنگانہ ہائی کورٹ کے ڈیویزن بنچ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ چھے ہفتوں کے اندر میونسپل بیڈنگ ٹریبنل کی تشکیل کرے جس میں ناکام رہنے کی صورت میں پرنسپل سیکرٹری میونسپل ایڈنسٹریشن عدالت کے سامنے موجود رہیں گے عدالت فورم فور گوڈ گووننس کی طرف سے درخواست کی سامات کر رہی تھی ایک انجیو جس کی نمائندگی اس کے سیکرٹری ایم بدمیانا بھارڈی ایک ریٹیٹ بیورو کریٹ نے کی حکومت کی جانب سے نہ تو ٹریبنل کی تشکیل اور نہ ہی اس کے چیئرمن اور دیگر ممبران کا تخرور کرنے سے ناراض تھے درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ٹریبنل کا بنیادی کام ریاست بھر میں لوگوں کو غیر خانونی تعمیرات کرنے سے روکنا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں بڑے پیمانے پر غیر خانونی تعمیرات کی جا رہی کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبین نے تلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکھروں سے مطالبہ کیا کہ وہ کمٹرولر اور آڈٹر جنرل آف انڈیا سی اے جی کی طرف سے ریاست کے مالیاتی پر کیے گئے سنگین مشاہدات کا جواب دے انہوں نے کہا ہے کہ سی اے جی ریپورٹ منصر عام پر آنے کے بعد حکومت بلخصوص وزیرالہ کے چندر شکھروں کی جانب سے کیے جانے والے ترخی کے جھوٹے دعوے کی خلے کھل گئی ہے محمد علی شبین نے صحافتی بیان میں کہا ہے کہ سی اے جی نے مارچ دوہزار بیس کو ختم ہونے والے سال کے لیے اپنی آڈٹ ریپورٹ میجو پندرہ مارچ کو خانونساز اسمبلی میں پیش کی گئی تھی اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ ریاستی حکومت عوام کے پیسے کو مناسب جواز اور مخننہ کی منظوری کے بقیر خرچ کر رہی سی اے جی نے ریپورٹ کے باب تین میں کہا ہے کہ دوہزار انیس بیس کے دوران ریاستی حکومت کی بجٹ کے بارے میں مفروض حقیقت پسندانہ نہیں تھے اور بجٹ کی نفاظ اور نگرانی پر کنٹرول نہ کافی تھا اضافی گرانٹ سے اختیارات مناسب جواز کے بغیر حاصل کیے گئے تھے اور کچھ معاملات میں مخننہ کی جانب سے زمنی منظوری نہ دینے کے باوجود اخراجات کیے گئے ماہ رمضان المبارک میں رات دیر گئے تک ہوتلوں اور دکانوں کو کھلے رکھنے کی جازت رہے گی اس سلسلے میں ریاستی وزراء محمد محمد علی کے اشور اور تلہ ثانی سنوا سیادف نے مہگ میں پولیس کے آلہ اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ رمضان میں رات میں کھلی رہنے والے ہوتلوں اور دکانوں کو بند کرنے کیلئے دباؤ نہ ڈالیں ہیدرباد میں ان تینوں وزراء نے پولیس جیچمسی برقی اور دیگر محکموں کے آلہ اہدداروں کے ساتھ رمضان کی انتظامات کا جائزہ لیا اجلاس میں مجلس کے ارکان اسمبلی اور کانسل کمیشنر پولیس ہیدرباد سیوی آنن جیچمسی کمیشنر لوکش کمار بھی موجود تھے اس موقع پر ریاستی وزراء نے رمضان میں بلاوقف برقی سربراہ کرنے اور پانی کے خلط پیدا نہ ہونے دینے کا مشورہ دیا مساجد اور عیدگاہوں کی مرمت اور احق پاشی کے کاموں کو جل مکمل کرنے کی بھی ہدایت تھی ریاستی وزیر بلدی نظم و نسک وہ شہری ترقیات کیچٹی آمراؤ نے الزام آئد کیا کہ بی جی پی کے ذرقیادت مرکز کی حکومت تلنگانہ میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز نہیں دے رہی انہوں نے کہا کہ جیچمسی حدود میں کروڑھا روپے مالیت کے ترقیاتی کام شروع کیے گئے ہیں مگر مرکز کی بی جی پی حکومت ان کاموں کے لیے فنڈز جاری نہیں کر رہی کیٹی آ نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر کشن رڈی فیلڈ ریلیف پیکج کے تحت اگر دس ہزار کروڑ روپے مرکز سے لائیں گے تو وہ کشن رڈی کو تحنیت پیش کریں گے ریاستی وزیر نے مزید کہا ہے کہ حلق اسمبلی الوینگر میں چھ سو بہتر کروڑ روپے کے مسارف سے فلائی اوورز اور انڈر پاس کے تعمیر کاموں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور سٹرانگ وارٹر نیٹ ورک کے کام بھی جاری ہیں شہر کے دوسرے اسمبلی حلقوں میں بھی اسی طرح کے ترقیاتی کام شروع کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سٹریٹیجک روڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت انتیس کروڑ کے مسارف سے بیرمل گوڑا میں فلائی اوور اور ال بی نگر میں چالیس کروڑ روپے کے خط سے انڈر پاس تعمیر کیا گیا جس کا انہوں نے افتتا کیا ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں فاصلاتی تعلیم طلبہ کے لیے جوب ملہ منقد کیا جا رہا فاصلاتی تعلیم سال آخر اور کامیاب طلبہ کے لیے آن لائن اور آف لائن جوب ملہ انتیس اور تیس مارچ کو یونیورسٹی کے سی ایس ای اکیڈمی بللنگ میں منقد ہوگا ڈاکٹر محمد یوسف خان انچارش تدویت کے مطابق فاصلاتی تعلیم کے سال آخر اور کامیاب طلبہ ستائیس مارچ تک ریجسریشن کرا سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے نائن ایٹ فور ایٹ ون سیون ون زیرو ڈبل فون پر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں ایک سو اٹھٹر مستقین میں شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسادو دین اویسی کی ہدایت پر صبح اے آئی ایم آئیم کاروان کے رکن اسمبلی کوسر مویددین نے ایک سو اٹھٹر مستقین میں شادی مبارک کے چیک تقسیم کیے شیخ پیٹ منڈل کے تحت ایک کروڑ اٹھٹر لاکھ روپے کے کل چیکس تقسیم کی گئے ایملے کاروان کے ساتھ نانلنگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین تلیچوکی کارپوریٹر حارن فرحان گلکنڈا کارپوریٹر بدردین کے علاوہ ایم آر اوفیس کے احدیدار بھی موجود تھے گلکنڈا شک منڈل کے انشاءاللہ نقریب میں لیا جائے گا میں اس میڈیا کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کے عمام سے کہ پچھلے دو تھی مہنے پہلے جو اپنے مکانات کے پاس اس کو نعمال کرتا ہوں تمام سے اپیل کرتا ہوں کے اپنے گھر کے خریبی میسے ہوں پر جا کر آنلین کر رہے انشاءاللہ آنلین کرانے کے بعد دو ڈیمینے کے اندر اگوری کرا کر آپ کو جو بھی ہو سکتا اگوری کوشش کر کر آپ کو دلانے کی کوشش کی جائے گی پھر ایک مرتبہ آپ پھل کرتا ہوں کے آپ کے حریبی میسے ہوں پر جا کریں آج کے ایک سو چورینوں چک کو دیا گیا اور اس پرگرام کے اندر شیخ پیٹ منڈل کے ڈکپی امارو صاحب ان کے تمام مددار اور رخے کاروان کے کارپیٹر نانگر نصر صاحب پھران صاحب اور پدردین صاحب اور دیگر کارپیٹر نانگر نتے ہیں اور جماعت کے تمام صدر مطمئدین اس پرگرام میں شامل جائے شکریہ آپ ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمن ادارہ ڈیلزڈن پراپٹی ڈیلنگ سرویسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹ کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ مکانات کمرشل بلڈنگ آفیس انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ ڈیزائننگ اور پلاننگ میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن پروپٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر ہم کرائیں گے دستیاب مزید تفصیلات کے لیے ربز کریے بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے میٹس کی خیمت کے بعد ورنگل مارکٹ یارٹ میں روی کی خیمت انوما مولا مارکٹ میں اب تک کی بلندترین سطح پر پہنچ گئی ہے تاجروں نے روی کی خیمت دس ہزار تین سو دس روپے میں فروخت کی جو کہ اس کے آقاس کے بعد سے مارکٹ کی بلندترین خیمت بتائی جاتی ہے منگل کو کپاس دس ہزار دو سو تیس روپے فی کونٹل کے حساب سے فروخت ہوئی تھی کپاس کے کاشتکار ان کی پیداوار کی خیمتوں کے نئے ریکارڈ کو چھونے کے بعد خوش ہوئے ہیں آٹھ مارچ کو انوما مولا مارکٹ یارٹ میں مرچ کی خیمت بھی بلندترین خیمت پر فروخت ہوئی تھی مرچ چالیس ہزار روپے فی کونٹل کے حساب سے فروخت ہوئی تھی ایک پتے خسم چالیس ہزار روپے فی کونٹل کے حساب سے فروخت ہوئی جبکہ دیسے خسم پینتیس ہزار روپے فی کونٹل میں فروخت ہوئی جنوری میں غیر موسمی بارشوں کے بعد کپاس کی خیمت میں زافہ ہوا تھا جب زیادہ تر فصل کو نقصان پہنچا تھا ٹی ٹی پی کے خوامی جنرل سیکرٹری نارا لوکیش نے مجزقی گوداوری زلے کے میرڈو ملی ریہائشی اسکول میں دسوی جماعت کے خبالی طالب علم کی موت کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے اسے دل دہلا دینے والا خرار دیا کہ سمطرہ کے نام سے شناخت کی جانے والی طالبہ طبی سہولیات کی کمی کی وجہ سے دندہار سڑک کے کنارے اپنی ماں کی گود میں دم توڑ گئی انہوں نے کہا کہ خبائلی لڑکی کی علمناک موت نے ایک بار پھر جگر موہن رڈی کے دور حکومت میں تمام نظاموں اور محکمے کی مکمل تباہی کو بینخواب کر دیا ہے یہاں ایک بیان میں ٹیڈی پی ایمیل سی نے رہائشی سکول کے عملے کو نشانہ بنایا جو متوفی کو بروقت طبی امداد فراہم نہیں کر سکے طالب علم کا تعلق چاوڑی کوٹا پنچائت کے گاؤں چکاوارا سے تھا ایمیل سی نے ریاست میں بنیادی دھانچے جیسے سکولوں اور پی ایچ سی کو نظر انداز کرنے پر ریاستی حکومت کی تینخیت کی انہوں نے کہے کہ میریڈو ملی رہائشی سکول کی طالبہ کو سکول کے حکام نے بیمار ہونے کے بعد گھر واپس بھیج دیا تھا بجائے اس کے کہ انہیں اسے اسپتال لے جانا چاہیے تھا ہرمین شریفین کے عمومی صدارت نے سال 1443 ہنسے کے لیے مسجد الحرامی افطار کے دسترخان بچھانے کے ورمیٹس کی تجدید کرتی ہے صدارت نے اس بات کی وضاحت کی کہ مسجد الحرامی افطار کے دسترخان کے پرمیٹ کے اجرا کے لیے اختمات کی جا رہے ہیں اور اس نے ان لوگوں کو مدعو کیا ہے جو اس کا پرمیٹ چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کا ویب سائٹ دیکھیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک نیا صارف نام استعمال کریں اور تمام مطلوبہ معلومات کی خانہ پوری کریں جس کے بعد روزہ رکھنے والے افراد کے لیے افطار دسترخان پر کلک کریں اور بعد ازا سرویسس ریکویسٹ فور نیو سوفرہ پرمیٹ کو کلک کریں صدارت نے سابق پرمیٹ کی تجدید کے اختمات کی طریقہ کار کی وضاحت بھی کی ہے جس میں لنک میں انٹر ہوتے ہوئے صارف نام اور پاس ورڈ کے استعمال کے ساتھ لاغن کرنی پڑتی ہے اور بعد ازا روزہ رکھنے والے فرد کے سفرہ امور کو کلک کرتے ہوئے اس شخص کے افطار پرمیٹ تجدید خدمات کو پریس کرنا پڑتا تھا فیلحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بنظر سرقیوں پر گریٹر ہیدربات مینسپل کارپوریشن جیچمسی شہر کے سبز احاتے کو بڑھانے کا منصوبہ بنا رہی اس کے تحت جیچمسی شہر کے مختلف علاقوں میں خالی سرکاری ارازی پر مزید پارکس خائم کرنے کی تیاری کر رہی چیف جسٹس ستیش چندر شرمہ اور جسٹس ابینند کمار شاولی کے سربراہی میں تلنگانہ ہائی کورٹ کے ڈیویجن بنچ نے ریاستی حکومت کو دی ہدایت کے وہ چھے ہفتوں کے اندر میونسپل بیلڈنگ ٹریبنل کی تشکیل کرے جس میں ناکام رہنے کی صورت میں پرنسپل سیکرٹری میونسپل ایڈمیسٹریشن عدالت کے سامنے موجود رہے کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبین نے تلنگانہ کے وزیرالہ کی چندر شکھن رو سے کیا مطالبہ کہ وہ کمٹرولر اور آڈیٹر جنرل آف انڈیا کی طرف سے ریاست کی مالیات پر کیے گئے سنکین مشاہدات کا جواب دیں ماہ رمضان المبارک میں رات دیر گئے تک ہوٹلوں اور دکانوں کو کھلے رکھنے کی اجازت اس سلسلے میں ریاستی وزراء محمد محمد علی کے عیشور اور تلاثانی سنواس یادف نے محکمی پلس کے عالی عہدداروں کو دی ہدایت ریاستی وزیر بلدی نرس مناسک و شہری ترقیات کیٹی راماراؤ نے لگائے الزام کہا بی جی پی کی ذرخیادت مرکز کی حکومت تلنگانہ میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز نہیں دے رہی مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی میں فاصلاتی تعلیم طلبہ کے لیے جوب میلہ منقب کیا جا رہا جوب میلہ 29 اور 30 مارچ کو منقب کیا جائے گا مجلسی کاروان برکن اسمبلی کوسر مہیددین نے 178 شادی مبارک چیکس استفادہ کنندگان میں کھیے تقسیم مرچ کی قیمت کے بعد ورنگل مارکٹ یارٹ میں روئی کی قیمت انوما مولا مارکٹ میں اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تاجروں نے روئی کی قیمت 10,310 روپے میں فروخت کی ٹی ڈی پی کے قومی جنرل سیکرٹری نارا لوکیش نے مشرقی گودواری زلے کے میرڈو ملی رہائشی سکول میں دسوی جماعت کے خبالی طالب علم کی موت کیلئے ریاستی حکومت کو ذمہ دار ٹھیرایا اندرپردیش کے وزیر تعلیم اڈی مولا پو سوریش نے کہا ہے کہ ریاست میں دوپہر کے کھانے کے پروگرام کے لیے چکیوں اور انڈوں کے فراہمی کے لیے ٹینڈر کے عمل میں شفافیت کو برخرار رکھا جا رہا اندرپردیش میں آدھے دن کے سکول ایک اپریل سے ہوں گے شروع حکام نے کہا یہ فیصلہ محکم تعلیم نے کیا ہے کیونکہ اس تعلیم سال سکول کے کام کے دن کم تھے ہجاب پر کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے سے ناراض مسلم کمیونٹی کے درہنماؤں نے جمعیرات یعنی آج کرناٹک بند بنایا کرناٹک ہائی کوٹ نے منگل کو مسلم طالبات کی طرف سے داخل کی گئی تمام درخواستوں کو خارج کر دیا تھا جس میں تعلیمی داروں میں اپنے تعلیمی دور کے دوران ہجاب پہنے کی اجازت مانگی گئی تھی اسے کے ساتھ کے بین نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے